کہ اللہ رب العزتہ آسان فرمائے ہماری اس بزم میں دنیا ناد کے بہت روشن ستارے دنیا بھر میں ماشاءاللہ ان کی آواز کا کوئی سانی کوئی نظیر نہیں ہے اللہ نے خوبصورت ترین آواز دی مگر یہ کافی نہیں ہے کہ محض خوبصورت ترین آواز مل جائے اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے مگر بہترین استعمال خوبصورت آواز کا یہ ہے کہ اسے خوبصورتی سے حضور کی مدھت میں سر کیا جائے اور جب سے انہوں نے بولنا سیکھا ہے تب سے یہ حضور کی ناد پڑھ رہے ہیں اور جب تک یہ بولتے رہے ہیں اللہ ان سے حضور کی ناد پڑھواتا رہے ہیں اور ان کے والد گرامی کے حق میں بھی ان کی جو خدمتیں ہیں اور انہوں نے ساری زندگی جو مدھت کا سفر طے کیا اللہ اسے قبول فرمائے الحاج عبد المجید صاحب اشرفی رحمت اللہ تعالی یقیناً بہت خوش ہوتے ہوں گے قبر میں بہت خوش ہوتے ہوں گے اتنا نیک اور صالح پیچھے اولاد کی شکل میں بیٹا فرزن امت کو دے کر گئے اور ایسا تابناک اللہ نے ان کو ماشاءاللہ اس دور میں عزتوں میں تاج پینایا اللہ ان کو اور دوام بخشیب علاج محمود الحسن اشرفی کو میں دعوت دے رہا ہوں محض اسے قطعے پر میرا تو حضب حال ہے با خدا میرا حضب حال ہے ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا مجالہ نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سمحالہ نہ گیا پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سمحالہ نہ گیا ہمتاز و محترم عالمی شہرتیافتہ فرزند پاکستان الہاج محمود الحسن اشرف اللہم سلمی اللہم سلمی علیہ سیدنا وعلی محمد وعلی صاحب سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضا بیان صلی علیہ صلاة و السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی علیکو اصحابک یا جد الحسن و الحسین لی خمسة اطفی بها حر البباء الحاتمہ المستخى و المرتضاء ببناہما و الفاطمہ حضر موثم السلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ آج ہم مرہوم اشرف جمال صاحب رحمت اللہ علیہ کی صالح صاحب کی اس میں فلم میں حاضر ہیں اللہ کریم اسے دعا ہے کہ اللہ کریم کے درجات کو بلند فرمائے اور فیصل و مہر صاحب کو فیصل و مہر بھائی دونوں اللہ تعالی جزائے خیر تا فرمائے اپنے والد مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے آج کی پاکی زور مقدس میں فلم کو سجایا اللہ تعالی ہم سب اپنا کرم فرمائے ایسے بیٹ میں جیسے آپ اپنے لئے پسند کرتے ہوں یعنی آپ مکمل متوجہ ہو کے آپ نے بیٹ میں اور لب پر درود السلام کلمہ طیبہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ ہماری بھی باری آنی ہے تو انشاءاللہ ہمارے ہمیں ایسے محول بنے گا انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجی مل کر سلاللہ علیہ رسول اللہ بلغل علابی کامالی ہی کشافت جا بی جمالی ہی حسنت جمیع سلاللہ سلو علی وآلی سلو علی کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جاہاں فیدا دو جاہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو اڑو جاہاں نہیں سلو سلو علی وآلی ہی مل کر کہیں حضور کی بارگاہ کے مقبول ترین کلام قصیدہ بردہ شریف سے اشار پیش کر رہا ہوں اور میری خواہش اکھاں احباب مل کر قصیدہ بردہ شریف میں شامل ہو جائیں مولا یا صلی وآلی بردہ شریف بردہ شریف وآلی موسیقی پری پیکر نگارے سر وقت لانا رخ سارے سراپا رحمت دل کو اتشب جائے کنگو دم دو چشمِ نر کسی نشرا کے مازا خل بسر خانا تو ظلفِ امبری نشرا شوال لیلی زاید شا حسینوں مہجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائی من آبادا عالی حبیبی کا خیر الخلق قلقی میمی اسی محبوب سے واپس تا امید شفاعت ہے کہ ہر حمد شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعتو ہوں ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعتو ہوں ترجم قد نکتا بڑے خوبصورت کلام کیلئے سید سلمان گلنورنی صاحب نے فرمایا ہے مدینہ المنبرہ کی یادوں کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام اللہ کریم ہم تمام کو بار 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 ہاں بعد اب حاضر نصیب فرمائے اور حاضری لگتی رہے اور پھر ایک ایسی حاضری کبھی ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واقسی ہو وہیں عمر میری گزرے دیدار کرتے کرتے ہماری لاش کہیں پر بھی دفن ہو لیکن اٹھے ہم حشر کے دن یا خدا مدینے سے جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے مدینے موسیقا 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 چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا توافل میں مکے میں جا کر کروں گا توافل نصیبہ پہ زمزم مجھے ہوگا پینہ مدینہ ناعجب رنگ تر ہے بہار مدینہ یہ سب جنتیں ہیں نصارے مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گمبت یہ مکا بھی میٹھا تو پیارا مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادکار مدینہ مراتے دلے بلے بے نوا دے ادایاں دکھاتے بہار مدینہ 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 خوشی ہو رہی کہ عشاء قانِ مصطفیٰ بڑے عدد کے ساتھ بیٹھیں ماشاءاللہ حضور کی شان تو ہم بیان کریں نہیں سکتے لَا يُمْتِمْ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرْغْدُوِي قِسَّةَ مُخْرُ شاعر نے کہا کہ دعا کو بابِ اثر سے گزار کر دیکھو درِ نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو خدا گواہ خدا کے رسول کے عوصہ شمار ہو نہیں سکتے شمار کر دیکھو تو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو سہی ان کی دعائی دے کر کوئی دیکھے تو سہی ان کی دعائی دے کر یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنگلو سمر جمک دمک ملک فلک یہ شمس آر یہ تمر نبی کے نور سے بنے نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بحروں پر بشر تو وہ ضرور ہے مگر ہے افضل البشر ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفی کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفی کو تو پکار صرف ایک بار پڑ کے سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ اس کا رتبہ کتنا عالی بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے میر اللہ ہی اللہ مین سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاوں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایاں بڑا مہترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جن جت ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا توفان میں ہو کی نارے دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت فرض انسانیت کا بتایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ دو دعائیں تمہیں عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو جس سے ہرگز مو نہ موڑو بات سمجھنے کی ہے سمجھو پاکی ذا رشتہ ہے مین اللہ ہی اللہ اللہ کریم میرے پڑھنا آپ احباب کو سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و مذہور فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ بارگاہ ختمی مرتبت میں نظران عقیدت مودب التجاہ ہو کر عالمی شورت کی عبتہ سنہ صاحب محمود الحسن اشرفی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز تھا اسی اسیہ میں ایک اور عالمی شورت کی عبتہ اور ماشاءاللہ بہترین خوبصورت سنہ خان رسول انہم بھائی محمد خاور نقش بندی ہماری اس بزن کا حصہ بنے میں دل کی اطاق گہرائیوں سے خوش آمدیت کے نظرانے بھی پیش کرتا ہوں یقیناً اس بات کا اور یقین ہو چلا کہ اشرف جمال صاحب کی عظمت اور ان کی توقیر میری نگاہ میں اور دل میں اور بڑھ گئے